تو گھر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ثابت ہونے والی ہے اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ بینیفٹس حاصل ہونے والا ہے آپ ہی میں سے بہت سارے دوست LED بلب کے حوالے سے کافی زیادہ پریشان ہیں LED لائٹس ہو گئی LED کی کوئی بھی چیز ہو گئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو دور چل رہا ہے یہ ہے LED چیزوں کا کوئی بھی چیز ہے ٹورچ ہے وہ بھی LED ہے بلب ہے وہ بھی LED ہے ٹیوب لائٹ ہے وہ بھی LED ہے ہر ایک چیز یعنی کہ LED پر مشتمل ہے اور ہر کوئی LED ہے LED LED گھر پر لگوانے پر مجبور ہے کیونکہ زمانہ LED کا ہے فائنلی کیا ہوتا ہے کہ LED بلب ہے فارجمبل آج میں کی ویڈیو جو ہے LED بلب کو لے کر ہے آپ نے ہاتھ میں دیکھ لیا ہوگا تھمنیس میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ بھی کافی زیادہ ہوشیار ہو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو اسپیشلی LED بلب کے حوالے سے ہے اور اس کو رپیر کیسے کیا جاتا ہے A to Z information آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے اور یاد رہے کہ یوٹیوب تیٹوریلز میں بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی LED بلب کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کام کی ویڈیوز ہیں شورٹ کر طریقہ بتایا جاتا ہے پروفیشنل طریقہ نہیں بتایا جاتا ہے شورٹ کر طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ دو دن تین دن چار دن بلب چلتا ہے فائنلی وہ حراب پھر سے ہو جاتا ہے شورٹ طریقہ کون سا ہے سب سے پہلے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے سے کھولئے وہ اتنی جلدی کھل گیا یہ دیکھیں کھل گیا یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں اتنے زیادہ بلب ہیں جو کہ سب ہی کے سب ہی یہاں پر خراب ہیں دو چار چھے آٹھ دس بارہ پندرہ سولہ تقریباً بلب موجود ہیں سب ہی کے سب خراب ہیں اور آس پاس کے گھروں سے میں نے اگٹھے کر لیے ہیں اور آج یہ سب ہی کے سب میں ریپیر کرنے والا ہوں اور اپنے گھر میں انجوائے کرنے والا ہوں تھوڑی سے محنت بھائی ہر کام میں محنت لگتے ہیں محنت کے محنت جو ہے آسانی سے نہیں ہوتی محنت کا پھل ملتا ہے اور مجھے بھی ملنا چاہیے لائک کی صورت میں سب سے پہلے یہاں پر بات کی جائے کیمرمن یہاں پر شو کروائیں یہ میں نے کھول دیا اسے اوپن کر دیا اور یہاں پر کونسی لیڈی حراب ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے جس لیڈی پر بلیک ڈوٹ ہو یعنی کہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ لیڈی ہے اور اس پر بلیک ڈوٹ ہے یہ لیڈی حراب ہے اکثر میرے دوست کیا کرتے ہیں کہ لیڈی کو شوٹ کر دیتے ہیں یہاں سے جمپر لگایا یہاں پر یہاں پر کاویا یہاں پر سولٹرنگ وائر وگرہ لگائی یہاں پر اٹیش کر دیا اس کو ہٹانے کے بعد تو دو دن تین دن ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ چلے ہو سکتا ہے سار دن چلے فائنلی جو ہمارا بلپ ہے وہ حراب ہو جاتا ہے آج آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ یہ بلپ جو ہے ایک سال چھے مہینے آرام سے چلے گا اور اسے لیڈی کو ہٹا کر ہمیں بلکل سیم ایجویٹیز لیڈی یہ ہے تیرہ وارڈ کا بلپ تیرہ وارڈ کا کوئی بھی ہم بلپ لے لیں گے آپ چیک کر سکتے ہیں تیرہ وارڈ کا کوئی بھی لے لیں گے اس کی لیڈی نکال کر اس لیڈی کے جگہ پر لگا دیں گے تو جلدی سے چلتے ہیں اپنے روم میں اور وہاں پر اس کا پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو نکالنا ہے کس طریقے سے اسے لگانا ہے تو جلدی سے روم میں چلتے ہیں گو گئیس سب سے پہلے ہمیں بلپ اٹھانا ہے یہ ہے ہمارا بلپ اور اس طریقے سے یہاں پر کیمرومنٹ شو کروائیں سب سے پہلے سے اوپن کرنا ہے تھوڑا سا زور لگا رہے گا یہ یہ اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پر فالٹ ٹریس کرنا ہے اگر فالٹ نہیں بھی نظر آتا تو پھر بھی آپ کچھ اس طریقے سے چمٹی ٹائپ لے سکتے ہیں اور بیک سائٹ پر ٹیپ لگا سکتے ہیں تاکہ جو بھی ارث وغیرہ گرانڈ وغیرہ آپ کو نہ لگے اس طریقے سے آپ اپس میں لیڈیز کو چیک کرنا ہے جہاں بلب گلو کر جائے سمجھ لیجئے کہ یہ بلب یہ والی لیڈی ہماری حراب ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں تو سامنے منشن ہو رہی ہے کہ کون سی ہماری لیڈی حراب ہے یہ والی لیڈی حراب ہے ہم نے اسے ریپلیس کرنا ہے یہ والی دیکھ سکتے ہیں بلیک ٹوٹ اس پر نظر آ رہا ہے میں آپ کو ویریفائی بھی کروا دیتا ہوں سب سے پہلے اسے ہولڈر میں لگا دیتے ہیں ہولڈر میں لگانے کے بعد بھائی صاحب یہ بلکل بھی بلنک نہیں ہوا آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل بھی بلنک نہیں ہوا اب میں جیسے ہی یہاں پر لگاؤں گا یہ بلنک ہو جائے گا گائز آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تیز روشنی کے ساتھ بلنک ہو چکا ہے ہماری صرف یہ ایل ایڈی خراب ہے باقی سب ٹھیک ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں صرف یہ ہی خراب ہے دوبارہ سے میں دکھا دیتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارا ایل ایڈی بلپ جتنی بھی ایل ایڈیز ہیں سب ہی کے سب ٹھیک ہیں صرف یہ خراب ہے لہٰذا ہمیں جسٹ یہ ہی چینج کرنے کی ضرورت ہے اب اکثر دوست کیا کرتے ہیں یوٹیوب ٹیٹوریلز پر صرف اس کو ہٹا کر اسے جسٹ ہٹاتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اسے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے اسے ہٹانے کا طریقہ سیمپل یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے پیچکس کی مدد سے اسے ہٹا دینا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں صرف اس کی یہ دیکھیں یہ ہٹ چکا ہے باقی صفائی میں بعد میں کر لوں گا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہٹ چکی ہے اب ریپلیس کرنے کے لیے دوسری ایل ایڈی کو یہاں پر ہم نے لگانا ہے یہ جو بلپ ہے یہ ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں بارہ ووٹ کا بارہ ووٹ کا سیم ایل ایڈی یہاں پر ہم نے لگانی ہے اور اسے اگر شوٹ کر دیتے ہیں یہاں سے وائر یہاں پر جمپر کر کے لگا دیتے ہیں تو پھر بھی یہ بلکل صحیح ور کرے گا لیکن چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے بہتر گھنٹے دو چار دن تک یہ ور کرے گا اٹومیٹیکلی ان ایل ایڈیز پر لوڈ پڑھنے کی وجہ سے یہ پورا کا پورا جل جائے گا ہو سکتا ہے یہ بعد میں جل جائے یہ جل جائے دو تین اکٹھی جل جائے کوئی بروسہ نہیں ہے لیکن تین چار دن سے زیادہ یہ نہیں نکالے گا اب اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر ریپلیس کرنی ہے اس کے بعد چھے مہینے ایک سال آرام سے آپ کا بلک جو ہے وہ چلتا ہے تو ابھی ہم اسے ریپلیس کر دیتے ہیں یہ والا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بورٹ یہ بارہ وارٹ کا ہے اور یہ کچھ ایلی ڈیز اس میں خراب ہیں اور یہ والی ٹھیک ہیں یہ والی میں نکال لوں گا صرف ایک ایلی ڈی مجھے چاہیے یہاں پر لگانے کے لیے اور ایک ایلی ڈی نکال لوں گا نکالنے کا جو طریقہ گار ہے وہ بلکل سمپل ہے سب سے پہلے میں نے یہاں سے اسے پکڑنا ہے اور پلاس کی مدد سے میں اس طریقے سے پکڑ لوں گا اور اس کے بعد اپنی یہ جو منی مشین ہے اس کے ساتھ ایک سولڈرنگ آئرن بھی ہے اور یہ جو ہے ہوت ائر گن بھی ہے مجھے ابھی ہوت ائر گن کی نیڈ ہے میں یہ بٹن آن کر دیتا ہوں یہاں پر بیک سائیڈ پر اس کے بٹن ہیں اور یہاں پر میٹر بھی شو ہو رہا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں میٹر بھی اس کا شو ہو رہا ہے اور اب ہوت ائر گن بھی چل چکی ہے آواز آپ کو سنا دیتا ہوں مائک میں آئی تھنک کہ آپ کو آواز آ چکی ہوگی یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں اس سے نیچے سے لگاؤں گا یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے نیچے سے اسے پکڑوں گا اپنے پاؤں میں دبا کر میرے پاس ابھی فی الحال کوئی پروفیشنل سین نہیں ہے پاؤں میں دبا کر اس طریقے سے پکڑوں گا اور اوپر سے لیڈی نکال لوں گا اوپر سے لیڈی نکال لوں گا گرم ہونے کی صورت میں اوپر سے لیڈی جو ہے وہ نرم ہو جائے گی اور میں اسے آرام سے نکال لوں گا یاد رہے کہ نیچے کی طرف آپ نے ہیٹ دینی ہے اوپر کی طرف ہیٹ نہیں دینی اوپر کی طرف اگر ہیٹ دیتے ہیں تو آپ کی لیڈی جل جائیں گی کسی کام کی نہیں دیں گی یہ دیکھیں یہ اتر چکی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل اتر چکی ہے اسے میں اٹھا لیتا ہوں یہ اٹھ چکی ہے اور یہ نیچے میں رکھ دیتا ہوں یہاں سے ہم نے نیٹ ہٹا دیے ہیں اور یہ بلکل فری ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی یہ دو وائٹس اس میں موجود ہیں اسے بھی ہم ہٹا دیتے ہیں اور اسے باہر نکال کر پھر ایلی ڈی اس کے اوپر رکھ کے پھر ہم اسے ریپلیس کریں گے ہیٹ نیچے سے دیں گے اور ایلی ڈی کچھ اس طریقے سے ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے بعد فائنلی آپ سے ملتے ہیں گائز اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ ایلی ڈی یہاں سے آپ چک کر سکتے ہیں اس طریقے کا حصہ جو ہے اس سائیڈ کا حصہ چھوٹا ہے اس سائیڈ کا چھوٹا ہے ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو کیمرے میں نظر آئے یا نہ آئے بلکل سیم ایجی ڈیز اس سائیڈ کا حصہ چھوٹا ہے اس سائیڈ کا جو پرنٹ ہے وہ بڑا ہے تو میں بلکل ایجی ڈیز یہاں پر اس کے اوپر اسے رکھ دوں گا ہاتھ کی مدد سے رکھ دیتے ہیں اس سائیڈ والا حصہ یہاں پر جب آپ رکھ جائیں جب آپ نے رکھ لیا اچھے طریقے سے پھر آپ نے ایر گن ہیٹ گن جسے کہتے ہیں وہ آن کر لینی ہے جب آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر ایڈجسٹ ہو چکی ہے اپنی مرضی سے پھر آپ نے اسے آن کرنا ہے یہ اسے آن کر دیتے ہیں آن ہو چکی ہے اب نیچے رکھیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ چپک جائے گی یاد رہے کہ اوپر سے نہیں ہیٹ دینی اوپر سے دیتے ہیں تو آپ کی ایل ایڈی ضائع ہو جائے گی تو گائیز اب یہ یہاں پر بلکل چپک چکی ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں یہ چپک چکی ہے اپنی جگہ پر آ چکی ہے اب ہم اسے آف کر دیتے ہیں اور یہاں پر بھائی صاحب یہ بلکل چپک چکی ہے اب ہم فائنلی اس کی جو وائٹس تھی وہ کاویے کی مدد سے یہاں پر لگا دیتے ہیں پوزیٹیو یہاں پر پوزیٹیو اور نیگٹیو کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے پاس اور اس کے بعد فائنلی ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں گے گائیز اب یہاں پر یہ ہے ریڈ والی یہ ہے وائٹ والی کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ بھی میں فٹک سے لگا دیتا ہوں ریڈ والی لگ چکی ہے اب وائٹ والی بھی میں لگا دیتا ہوں دونوں وائٹس لگ چکی ہے اب فائنلی ہم کرتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے جسٹسے ہولڈر پر لگانا ہے اور اب پتہ چل جائے گا ہمارا بلپ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا فائنلی ہمارا جو بلپ لائٹس ہیں بلکل 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 ورک کر رہی ہیں اور آپ نے سب کش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے دوبارہ سے میں آپ کو ہٹا کر دکھا دیتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں ساری ایل ایڈی وہی ہیں صرف اور صرف میں نے یہاں سے یہ والی چینج کی تھی آپ چیک کر سکتے ہیں بقاعدہ طور پر نظر بھی آ رہی ہے ان تاروں کے سامنے تھی وہی ہم نے چینج کی دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اب یہ جو بلپ ہے یہ پروپر چھ مہینے ایک سال دو سال یعنی کہ الیکٹرونکس آئیٹم ہے کسی ٹائم کا بھروسہ نہیں لیکن یہ اوریجنل ورک ہوا ہے جیسے کہ آپ نیو لے کر آتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ورک ہوا ہے تو گائیس فائنلی سولہ کے سولہ بلپ ہم نے رپیئر کر دیے ہیں اور ایک بلپ جو تھا آپ کے سامنے رپیئر کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بلپ رپیئرنگ کے حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور ہمارا کام ہے کہ بھائی ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ٹرکس بھی دی جائیں رپیئرنگ کے حوالے سے کیونکہ آپ کا بھائی ہر کام جانتا ہے اپنے گھر کے چھوٹے موٹے سے لے کر بڑے بڑے کام خود کرتا ہے سوچا آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کر دی جائے کیونکہ آپ لوگ بھی بھائی چھوٹا موٹا گھر کا کام ہر کوئی کرنا تو چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے کیونکہ علم نہیں ہوتا میرا کام ہے اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس چیز کے لیے یار ایک لائک صرف ایک لائک ٹھوک دو اور چینل کو کر دو سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا دو نیکس ویڈیو کے لیے آپ کا بہت چاہتا چاہتا ہے چھوٹا کہہ دو یار بائے بائے ٹیک کیا ہم